موسیقی 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 کیلئے ایکسپو بزنس ایکسپو موسیقی موسیقی کیا رمضان موسیقی موسیقی تو کسی قرuda من اپنے کام پر دانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ پروگرم بڑا زبردست ہے اور خاص طور پر یہ کمیونٹی میں جیسے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے نوچوانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرم ہے دعائیں ہم اندر چلتے ہیں تاکہ ہم اس باپ پر جائیں اور وہاں پر ہم لوگوں سے پوچھیں کہ یہ ایکسپور جو ہے ان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت کر سکتا ہے جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ علیم ایمینویل صاحب موجود ہیں جو کہ اس ایکسپو میں ان کا جو رول ہے وہ بہت ہی نمائی ہے اور ہم بار بار ایکسپو کے جب انوگریشن ہو رہی تھی اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ خاص طور پر علیم کا نام جو ہے وہ لے رہے تھے اور علیم صاحب جو ہے وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے وہ ایک کرسچن بزنس مین ہے اور اسلام آباد سے وہ تشریف لائے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایکسپو جو ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اورگنائز کیا گیا ہے اور خاص کر کے ہمارے کرسچن مائنورٹی کے لیے یہ اورگنائز کیا گیا ہے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ایکسپو جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہماری کمیونٹی کے لیے یا ہمارے جو کرسچن بزنس مین ہیں علیم بھائی آپ ہمیں بتائیں یہ کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے ان سب کے لیے دیکھیں جی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا مسیحی کرسچن ایکسپو کیا گیا ہے اور بڑی خوشی کی پاتھ ہے کہ جب یہ ایکسپو ہم نے اعلان کیا تو ہمیں کراچی سے کوئٹا سے پشاور سے اسلام آباد سے اور پورے جو ہمارا پنجاب ہے اس سے بہت زیادہ نومینیشنز بھی نہیں اور اس وقت یہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ ہم لوگوں کو سٹال یہاں پہ دیں ہمارے پہ جگہ کم ہو گئی اور خداون کا شکر ہے کہ ہمارے پورے پاکستان سے ریپریسٹیشن یہاں پہ موجود ہے ہمارے پاس مسیحی یہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں اور ہمیں ایز مسیحی کاروبار میں آنا ہے اور کاروبار میں آگے بڑھنا ہے کیونکہ کاروبار جو ہے اس میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم پاورٹی کا خاتمہ کر سکتے ہیں غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو کاروبار کی طرف لے کے آنا ہے کب تک ہم چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتے رہیں گے ہمیں آپ کاروبار میں آنے کے ضرورت ہے علیم بھئی آپ ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ یہاں پہ تقریباً جو سٹال ہیں وہ سیمٹی فائیو یا سیمٹی سکس کے قریب لگائے گے ہیں حالانکہ پاکستان میں اور بھی ہمارے بہت سارے کرسچن ایسے لوگ ہیں جو کاروبار جو ہے جو بزنس کر رہے ہیں تو کیا ان کا یہاں پہ نہ آنا یا ان کا یہاں پہ سٹال نہ لگانا کیا ہم ان کو اپروچ نہیں کر پائے نہیں بلکل ایسا نہیں تھا ہم نے بہت سے لوگوں کو اپروچ کیا ہمارے پاس ابھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو آنا چاہتے تھے ہمارے پاس جو کرسن انٹرپنیورز ہیں سی بی اے وہ آنا چاہتا ہے سیالکورٹ سے وہ کل یہاں پہ موجود ہوں گے کچھ لوگ سٹالز لگا کے پارٹسپیٹ کرنا چاہتے تھے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم کچھ سے آئیں اور دوسرے لوگوں سے ملیں اور نیٹورکنگ کریں تو یہ ملا جلا سا تاثر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یونائٹ کرنا یعنی بزنس اور جو بزنس کے آئیڈیاز رکھتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹ کرنا یونائٹ کرنا لوگوں کی منٹرنگ کرنا بہت سے نوجوان یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے دیکھیں کاروبار اور جب وہ کاروبار دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگوں سے پوچھیں کہ اچھا یہ کاروبار کیسے ہوتا ہے میں اس میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں تو یہ اس طرح کے پلیٹ فارم پورے پاکستان میں ہونے چاہیے علیم بھائی آپ ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تار زہر سی بات ہے کام ایسے کر رہے ہیں یا چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں جیسے بھی آپ نے بتایا بھی تو ان کو جو ہے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ویزیبل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ویزیبل کرنے کے لیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آپ کے اندر کون کون سی سکلز ہیں آپ کے اندر بہت سی سکلز ہیں اچھا اس سکل کو بیسٹ یوز کریں اس کو اپنے کاروبار میں لے کے ہیں اور اس سے آپ آگے بڑھیں اور یہ چند دنوں کی بات ہوگی آپ کو ہر وہ گھنٹہ جس میں آپ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر رہے ہیں آپ آگے بڑھیں گے اگر آپ وہی ایک گھنٹہ اپنی جاب میں دینے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے بہت شکریہ علم بھائی ہم آپ کے شکر بزار ہیں نیشنل نیوز آپ کی شکر بزار ہے کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ کی ٹیم نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا خاص کر کے پاک مشن سوسائٹی نے اور ہم سر ایک بار پھر سے آپ کو اس ایکسپو کے لیے مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین ابھی ہمارے پاس سمسن شلوک صاحب بھی موجود ہیں جو کہ اس پروگرام کے آرگنائزر ہیں اچھا آرگنائزر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بزنسمن بھی ہیں لیکن آج ہم ان سے جو بات کردے والے ہیں وہ جو انہوں نے پروگرام کو آرگنائز کیا ہے ان کی ٹیم نے جو آرگنائز کیا ہے ہم اسی حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ سمسن بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ پروگرام آرگنائز کرنا یہاں پہ اپنے لوگوں کو ایک جگہ پہ یونائٹ کرنا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو کرسٹین کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کتنا یہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بہت ایک ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے جب ادھر ہم مخلیف کلر فول اور مخلیف سٹالز کا وزٹ کرتے ہیں تو ایسے لوگ جن کو کاروبار کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے لوگ بھی کاروبار سے ریلیٹیڈ ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس سیالکورٹ سے فیصلہ باد سے کوئٹا سے ایسے لوگ جو کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ ہدا کا بڑا شکر بھی گزار ہیں اور ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے یونگسٹرز ہیں وہ بہت آگے لیول تک جا رہے ہیں وہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ اب وہ نوکریوں سے باہر آ کر اپنے کاروبار کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ایک دوسرے کو بزنسزز کو سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے بزنسزز کو جانت رہے ہیں ایک دوسرے کے ان کو ایک دوسرے سے بہت کچھ لرن کر رہے ہیں تو اٹس اگر گود اپنچورٹی کہ ہمارے جو یونگسٹر ہیں وہ اس کام کی طرف جو آ رہے ہیں سمسن بھائی آپ ہمیں یہاں بھی بتائیں ہمارے نو جانوں میں بھی ٹیلنٹ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوئے ہم سب جانتے ہیں اور یہ جو ایکسپو ہے ان نوجوانوں کے لیے کتنا جو ہے وہ فائدہ من ثابت ہوگی یا وہ نوجوان اس ایکسپو کے سے جو مطابق ریلیٹی جو چیزیں ہیں اس کا کس طور سے اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ہم ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یونگسٹرن ایکسکیوزیز بہت ہوتے ہیں کہ میں کر نہیں سکتا میرے فیملی کا مسئلہ ہے میرے پاس پیسے بہت کم ہیں یا میرے پاس اور کوئی اس کے علاوہ اس طرح کے ایکسکیوزیز بہت زیادہ ہیں جب تک ہم اس ایکسکیوزیز سے ان بہانوں سے باہر نہیں نہ نکلیں گے ہمارے لیے وہ رستے کھلیں گے نہیں اور جس دن ہم نے ان ایکسکیوزیز سے باہر آگے ہمارے لیے اٹومیٹیکلی رستے جو کھلتے جائیں گے بہت شکریہ سمسن بھائی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی یہاں پر اس ایکسپو میں ہمارے ساتھ ہمارے موتبر جو ہیں وہ ریسپیکٹیو مہمان موجود ہیں سر انتھری صاحب اور ڈاکٹر اکاش میتھیو صاحب ہیں اور یہاں پہ ایڈمنیسٹریشن جو کہ uch میں ہی ہیں سر آپ ہمیں بتائیں کہ اس جگہ پہ اپنے لوگوں کو یونائٹ کرنا اپنے لوگوں کو بزنس کے حوالے سے یہاں پہ اکٹھا کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجانوں کے لیے ہماری کمیونیٹی کے لیے اس ملک میں رہتے ہوئے کتنا فائدہوان ثابت ہو سکتا ہے دیکھئے میں اس پہ ایک بڑا سمپل سا کومنٹ کروں گا کہ آج مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک حجوم سے نکل کے ایک قوم کی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو بزنس میں جاتی ہیں جو اپنی ایکانومی کو سٹرونگ کرتی ہیں اپنے اداروں کو سٹرونگ کرتی ہیں تو آج خدا کا شکر ہے کہ یونیٹر کسٹین ہاؤسپیٹل پارک میشن سوسائٹی ان دونوں نے ملکے یہ جو انیشیٹیو لیا ہے یہ ہماری قوم کے لیے بائی سے برکت ہوگا بہت شکریہ سر سر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ایکسپو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم بزنس کے حوالے سے اپنی پہچان کو کتنا جو ہے وہ جو مسلم میجورٹی ہے اس میں کتنا جو ہے وہ ویزیبل کر سکتے ہیں دیکھیں ایکسپو مینز ایکسپوزر ہے ایکسپوزر کا مطلب ہے کہ آپ اوپن کرتے ہیں آپ ویزیبل کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا قدم ہے پہلی بات ہے جیسے دیکھیں کرسٹین کمیونٹی کا کاروبار میں کردار ہے اور کراچی سے پشاور تک ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایکٹیوٹی ہمیں اجاگر کرتی ہے ویزیبل کرے گی اور پاکستان میں رہتے ہوئے میجرارٹی کمیونٹی کے اندر اور وطن عزیز کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی کانٹریبیوشن ہے ہماری کمیونٹی کی طرف سے کاروبار کے ذریعے سے جو ایکانومی ہے اس کے اندر ہماری کانٹریبیوشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ گروہ کرے گا بڑے گا تو ڈیفنیٹلی اس کا فیدہ پہنچتا ہے اور اور میری دعا ہے کہ یہ روک نہ جائے یہیں پر یہ بڑے اور ایک بڑے پیمانے پر یہ ایونچوری شکل اختیار کریں اور ان کے ذریعے سے ہماری کمیونٹی کی ایکسپوزر بڑے لیول پر لوگوں پتلا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں بزنس کے اندر یہ میری دعا ہے بہت شکریہ سر ڈکٹر آکاش میتھیو صاحب سر آپ پیشے کے اطبار سے پروفیشنل کے حساب سے ایک ڈکٹر ہیں سر یہاں پہ یہ جو ایکسپو کا جو ہے وہ ارگنائز کیا جانا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خاص طور پر مسلم جو میجورٹی ہے اس میں اپنی پہچاند کو جو ہے وہ اجاگر کرنے والی بات ہے جیسے ابھی انترین صاحب نے کہا تو کیا سر جب ہماری پہچاند جو ہے بزنس کے حوالے سے دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے اور خاص کر کے ہمارے نوجوان بڑا پلیٹ فارم جو ہے یو سی اچ میں ارگنائز کیا گیا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یو سی اچ میں ارگنائز کیا جانا اس پلیٹ فارم کا ہمارے بیٹیوں کے لیے یا ہمارے بیٹوں کے لیے جو بزنس سے دور ہیں ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا مسیح میں سب کو سلام پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ اپنی پہچان آپ ہیں اور یو سی اچ میں یہ اس قسم کا اناکہ کرنا کہ یہ پاکستان کرسن بزنس ایسوشن کا جو یہ بہت اچھی کاوش ہے اسی سے جو لوگ جو ہے اکانومک سے اور اویر ہوں گے اور کسی بھی قوم کا جو اکانومک جو جب ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو قومیں بھی سٹرونگ ہوتی ہے اگر ہمارے کرسن کمیونٹی میں بزنس مین اگر زیادہ ہمارے قوم کی اچھی پہچان ہے کہ ہم پہچانے جائیں گے جو ایک اچھے کام کے لیے اور ایک جو ہے وہ ہماری ڈیولپمنٹ اس مسیح قوم کی ڈیولپمنٹ جو ہمارے یوسیج ہسپل کی جو نام سے ساتھ جوڑی ہوگی کہ ہم نے جو یہ انیشیٹیو جو ہے جو پہلا نیشنل اور انٹرنیشن جو سٹرٹ ہوا یونیٹیٹ کرسن ہسپل سے ہوا اور جیسے طریقے سے یونیٹی کرسن ہسپل کا نام تھا بلندی پر اور مجھے یقین ہے کہ یہ بزنس والا جو سٹارٹ ہوا ہے یہ بہت بلندی تک جائے گا بہت شکریہ سر سر ایک آخری سوال ہے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جب سٹیج پہ تھے تو سر آپ نے کہا کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ کس طور پہ اس کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں دیکھئے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس طرح میں نے حجوم اور قوم کی مثال آپ کو دی ہمیں آج ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویے درست نہیں کریں گے ہم پروفیشنل ایکٹ نہیں کریں گے ہم کبھی آگے نہیں باڑھ سکیں گے اور دوسرا میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ ہمیں ایک کرسچن چیمبر آف کامرش ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے بیکوز جب تک اب ایک پروپر پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کو عزت دیتے ہوئے ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہوئے جب ہم انڈیوب کمپیٹیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہماری ترقی رکھتی ہے تو میرا تمام بزنس کمیونٹی کو کرسچن بزنس کمیونٹی کو یہ میسج ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ لوگ آگے بنیں آج یہ موقع ہے خدا کی میربانی سے آج پہلی ایکسپو ہو گئی اور ہماری پاک مشن سوسائٹی کے ساتھ بات ہوئی ہے جس طرح بھی انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ مختلف شہروں میں یہ پروگرام چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ڈیویلپ کریں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرانسیس سوداگر صاحب اور یہ یو سی ایچ سے ہی ریلیٹیڈ ہیں اور یہیں کے امپلائے ہیں سر آپ ہمیں یہاں پہ بتائیں کہ جب آج یہاں پہ پہلی دفعہ جو نیشن جو ہے وہ کرسچن ایکسپو کا آغاز کیا گیا بزنس ایکسپو کا آغاز کیا گیا اور یو سی ایچ جو ہے یہ پہلا جو ہے یہاں پہ ایسا پلیٹ فرم بنا جہاں پہ تمام بزنسمن جو لوگ ہیں سپیشلی جو کرسچن بزنسمن جو لوگ ہیں وہ ہمارے خواتین ہیں ہمارے نوجوان ہیں ہمارے بھائی ہیں تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرسچن ایکسپو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوگی سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹی وی کی وساطت سے اپنی قوم کو بڑی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج یہ پہلی نیشنل کرسچن بزنس ایکسپو ہے جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی کرسچن کاروباری لوگ ہیں وہ یہاں پر آیا ہیں اور یو سی ایچ کے لیے اس لیے بھی بڑا صحت افضاء جو بات ہے کیونکہ یہاں پر اگر بزنسمن آئیں گے اور وہ اپنے بزنس سے جو ہے وہ دیہ یکی اور جو ہیلتھ کے شعبے میں جو ہے وہ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ڈونیشن دیں گے اور یہ ایک بہت ہی ہیلتھی سائن ہے یو سی ایچ کے لیے کیونکہ یو سی ایچ اب اس وقت جو ہے وہ بلکل ڈاؤن ہو گیا تھا لیکن باہستہ ہستہ وہ اپنی بھالی کی طرف جا رہا ہے تو میں تو اس کو اپنے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ایک مشہل راہ سمجھتا ہوں اس کانفرنس کو کیونکہ ہمارے نوجوان جب تک جو ہے بزنس نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے ہماری قوم ترقی نہیں کرے گی ہماری قوم جوب کا سوچتی ہے کہ ایک بلگی بندی تنخواہ آ جائے گی اس میں گھر کا خرچہ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر بزنس کریں گے تو پھر ہی جو ہے ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے اوہ دروائز ہم وہاں کے وہاں ہی رہ جائیں گے تینکیو باری مچ بہت شکریہ سر جی آج یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے چیف گیسٹ جناب بیشپ مائیکل نظیر علی صاحب اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر یہ جو یہاں پہ یو سی ایچ میں اس فرسٹ کرسٹن بزنس ایکسپو کا آغاز کیا گیا یہاں پہ اس کا انقاد کیا گیا تو آپ سر ہمیں بتائیں کہ ہمارے لوگوں کے لیے یہ کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے یہ تو نہائیت ہی حوصلہ افضائی کا باعث ہے تمام مسیحی کلیسیوں کے لیے اور لوگوں کے لیے کہ یہ انتظام یہاں یو سی ایچ کے وسیلے سے ہوا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے کہ مسیحی نوجوان جو ہیں خاص طور پر کاروبار اور اعمال کے سلسلے میں آگے بڑھ کے حصہ لیں اور حکومت کے لیے بھی حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ان کو تمام وہ سہولیات جو ہیں مہیا کریں جو ان کے لیے ضروری ہیں کیونکہ آخر کار مسیحی لوگوں کی اور قوم کی اور ملک کی ترقی جو ہے اسی میں ہے کہ لوگ کاروبار میں شریک ہوں محض نوکری اور ملازمت پر اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ کاروبار میں دس لوگوں کو ملازمت بھی مہیا کرتا ہے سر آج آپ نے جو مسیح دیا یہاں پہ وہ بھی ٹیلنٹ کے تعلق سے ہی تھا کہ جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے جو ہمارے پاس ٹوڑے ہیں ان کو ہم نے کس طور سے یوز کرنا ہے تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے اور یہ ایک بہترین جو ہے وہ لوکیشن ہے جہاں پہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو ہے اپنی کمیونٹی میں بلکہ جو دوسرے لوگوں تک بھی اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں تو سر آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو جو بزنس کے ساتھ جو ہماری زندگیاں ہیں ان کو کس طور سے ہم بستہ کر سکتے ہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری ہے کہ جو ٹوڑا جو ٹیلنٹ خداون نے آپ کو دیا اب اس کو دریافت کریں آپ معلوم کریں کہ آپ کے پاس کون سا ٹیلنٹ ہے ذہنی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے ثقافتی لحاظ سے کہ خدا نے مختلف صلحیتیں دی ہیں لوگوں کو مگر پہلے ہم معلوم ہو کہ ہمارے پاس کون سی صلحیت ہے تاکہ ہم پنپ سکیں اور دوسروں کو بھی ہم ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں جب وہ ہم دریافت کر لیں تو پھر کلیسیا کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سہارا ان لوگوں کو دیں کہ واقعی جو ٹیلنٹ ان میں ہے وہ ترقی پا سکے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یا تو جانتے نہیں کہ ان کا ٹیلنٹ کیا ہے اگر جانتے ہیں تو ان کے پاس سہولیات نہیں ہوتی کہ وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں بہت شکریہ سارا ابھی آپ نے ہمارے نوجوانوں کو بتایا کہ ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے تاکہ ہم اپنے مائنورٹی کے لیے اپنی جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں اپنے آپ کو کس طرح سے نمائع کر سکتے ہیں بہت شکریہ سارا آپ کا جی ناظرین ابھی ہم ایکسپو کے ایک سٹال پر موجود ہیں جس کا نام ہے ٹیلنٹ بک ہوم اور ہم ان کے جو یہاں کے جو آنر ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ یہ ایکسپو جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہماری قوم کے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ جی آپ کا آپ نے موقع دیا کہ ہم ایکسپو کے بارے بھی بات کر سکیں اور ٹیلنٹ بک ہوم کے بارے بھی ایکسپو جو ہے پی ایم ایس کا ایک بہت ہی زبردست قدم ہے میں سمجھتا ہوں اور بھائی ادیل اور ان کے پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اپرچنیٹی انہوں نے کرسٹین کمیونٹی کو ایک بزنس کمیونٹی میں تبدیل کرنے کے لیے موقع دیا ہے یہ ونڈرفل امیزنگ اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے اور کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں کے لیے بڑی انسپیریشن ہوگی کہ وہ بزنس کی طرف آئیں اور ڈرے نہیں بلکل تھوڑا جب آپ شروع کریں نقصان بھی ہو جاتا ہے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن آپ کمیونٹی ایسی کریئٹ کریں جو بزنس کمیونٹی ہے جس میں پی ایم ایس کا بڑا کردار ہے اور تمام جو سٹال ہولڈرز ہیں یا بزنس آنرز ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنے سٹالز دگھائے گئے ہیں آل آور پاکستان پورے پاکستان سے وہ آئے ہیں تو وہ بھی میرا خیال میں مبارک بات کے مستق ہیں کہ انہوں نے اس اپرچنیٹی سے اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے جو اس ایکسپو میں آئے ہیں روشن یاکوب صاحب ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ سب کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کرسچن بزنس مین جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پریزنٹ کر رہے تو روشن بھئی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ایکسپو جو ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنی فیدامن ثابت ہو سکتی ہے سب سے پہلے میری طرف سے نیشنل نیوز کی طرف سے یو سی ایچ کی طرف سے سب کو گوڈیوننگ فرسٹ او فول جو یہ جو ایکسپو لگا ہے یہ جو ایکزیبیشن لگی ہے یہ میں یو سی ایچ میں سال سال سے ہوں اور یہ یہ فرسٹ میرا ایکسپیرینس ہے اس کا ایکسپو کا کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یو سی ایچ عباد ہے یو سی ایچ میں کوئی اس طرح کی کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ سیاسی سرگرمی نہیں ہے یہ ایک کرسٹن ادارہ ہے اور کرسٹن ادارہ کرسٹن ہی لوگوں میں شمار ہے دوسرا سر امران ٹائٹس صاحب ایم ڈی جو اپنے اکاش میتھیو صاحب ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو اینا اس کاوش کو جو اینا اوڈر دیا مطلب اس کو اوکے کیا اور شانہ بشانہ قدم با قدم آگے اس کو کر کے اور اس ایگزیبیشن کو اور زیادہ انہوں نے پش کیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے سناٹا ہوا تھا یہاں پہ اور آج یہاں پہ بڑا ایک بہت چہل قدمیاں بہت انجوئے کر رہے ہیں اور میں نے پٹھو رہے بھی کھایاں بڑے مزیدار تھے اور گوڑ بلیس یو اور یو سی ایچ کو پلیز پوزیٹیو نظر سے ہی دیکھیں یہاں پہ بہت بہت بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ادارے کے لوگ اس یو سی ایچ کو چلانے کی پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو پلیز ادارے کی منیجمنٹ کی اور پورے جو بھی بھائیبل سوسائیٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو اوکے گوڑ بلیس یو بہت شکریہ روشن بھائی ابھی ہم ایکسپو کے ایک اور سٹال پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹال کی آنر ہم ان سے بات کریں گے کہ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہیں کہ آج ہماری کرسٹین کمیونٹی کو ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ ملا ہے تاکہ ہم آ کے اپنے بزنس کو جو ہے وہ یہاں پہ پرموٹ کر سکیں اپنے بزنس کو دوسروں کے سامنے وزیبل کر سکیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپو جو ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے یا ہماری کمیونٹی کے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے میرا نام سارا ویلیم ہے میں روائیو کافت ہنڈی کرافت اور ہمیں ہمارے بزنس کو پرموٹ کرنے میں بہت بہت زیادہ ہیلپ مین رہی ہے اور ہم باقی بہت بہت خوش ہے یہاں پہ آتے بہت شکریہ ناظرین ابھی ہمیں ایک اور سٹال پر موجود ہیں جو کہ اسی ایکسپو کا حصہ ہے اور آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں بی آر ایم اور یہ ہماری بہن ہے جو اس سٹال کی آنر ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کو بھی ایکسپو آپ کے لئے کتنا فائدہ من ثابت ہو میرا نام سایما سیمیل ہے اور میں پاک مشن سوسائٹی کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیونکہ میں نے انہی کے ریفرنس سے پہلی کانفرنس اٹینڈ کی اور وہاں سے مجھے موٹیویشن آئی اور میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور تینکس گوڑ میرا بزنس بہت اچھا جا رہا ہے اور اس ایکسپو کے ریفرنس سے مام ویمن کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنے شیل سے باہر نکلے اور باہر رائیں ان کے لئے بہت ساری اپرچیونٹیز ہیں اور وہ بزنس کریں اور آگے بڑے تینکیو ویری مچ ناظرین ابھی ہم ایک سٹال پر موجود ہیں اور ہم سٹال کے اونر کے ساتھ موجود ہیں جن کا نام پہنڈ رو ہے اور آر 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 تینکیو خواہر ناظرین ناظرین یہ پہلی کریسٹین کامپنی ہے جو کامپنی کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے اور یہ کام کر رہی ہے اور آپ 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 کیا آپ کے ساتھ پاکستان اور شركتوں کے ساتھ پاکستان کیا؟ ہم شروع سے اخری تک کام کھاتے آپ کے امارت کے لیے سکولز، یونیورسٹیز، ہسپیٹسلز، گار اور امارت کے کاری بارن کے لیے ہم مختلف امارت بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کی امارت چاہیے www.zo.com.pk آپ جا سکتے ہیں اور ہمارا ڈیٹیلز وہاں ہوگا اور ہمارا ڈفتر کو آ سکتے ہیں جی ناظرین ابھی ہم ایک اور سٹال پر موجود ہیں جو کہ اسی ایکسپو کا حصہ ہے اور ایکسپوٹ کارگو سرویس کے نام سے ہے اور ہم ان کے آنر سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج یہاں پہ سارے کرسٹن جو ہے ان کو ایک موقع ملا ہے کہ اپنے بزنس کو جو ہے وہ وزیبل کر سکیں پورے پاکستان میں ایون کے یہاں پہ جو کرسٹن کمیونٹی ہے ان کے سامنے بھی کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے بزنس کے بارے میں نہیں جانتے لیکن آج یہاں پہ ہمارے کرسٹن لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپو جو ہے ہم سبوں کے لیے ہماری کمیونٹی کے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے سر سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کرسٹن کمیونٹی کے ارگنائزر کو جنہوں نے یہ ارگنائز کی ہے اور دوسرا ہے کہ لوگوں کو سٹیپ آٹ کرنا چاہیے اور اپنے بزنسز کے شروع کریں تاکہ کمیونٹی بھی پاکستان میں دوسری لوگوں کی طرح بزنس کر سکے جیسے دوسری لوگ کرتے ہیں یہ میں اس بواد میں فخر محسوس کرتا ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں کہ لاہور میں میں واحد کمیونٹی ہوں جو فریڈ فاروارڈنگ کا بزنس اور کسٹم کلیرنس کا کر رہا ہے باقی اور میرا خیال ہے کوئی بھی بندہ کرسچن کمیونٹی کا بندہ اس فیلڈ میں نہیں ہے اور اب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ آئیں اور وزٹ کو سٹالز کو وزٹ کریں تاکہ لوگوں کو اور اویرنس اور لوگ کرسچن کمیونٹی کے لوگ بھی اپنے بزنس میں آئیں سلاس بھائی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ بزنس سے ریلیٹی جو بھی مطلب ان کو خدمات چاہیے جو بھی ان کو ہیلپ چاہیے آپ اس کے لیے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں سر میرے مطلقہ کسی بھی قسم کی اگر کسی بندے کو کوئی ضرورت ہو فریڈ فاروارڈنگ کی یا کسٹم کلیرنس سے مطلقہ کوئی بھی گائیڈ لائن کسی کو بھی چاہیے ہوئے گی تو میں چوبیس گھنٹے حاضر ہوں میرا نمبر آپ لے سکتے ہیں اور جس طرح کی بھی آپ کو مجھ سے گائیڈ لائن کی ضرورتوں میں حاضر ہوں بہت شکریہ سلاس بھائی جی ناظرین ابھی ہمیں ایک اور سٹال پر موجود ہیں جو کہ اسی ایکسپو کا حصہ ہے اور یہاں پہ جو سٹال پہ جو ہماری نوجوان ایک بہنہ وہ موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے ان کا نام متھیا کامران ہے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے بزنس کے حوالے سے آج یہاں پر موجود ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزنس کو کس طور سے اس ایکسپو میں آ کر جو ہے وہ پرموشن مل سکتی ہے ہمیں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے ہمیں بہتر سے بہتر جو ہے وہ اپرشونٹی آویل ہو سکتی ہے فرسٹ اوال تینکیو سو مچ ٹو نیشنل نیوز میں آپ کو سب سے پہلے اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتی چلوں گلوبل میں پرانسکرپشنز ہم پرانسکرپشنز کرتے ہیں یہ ایک بہت اچھا چانس ہے یانگسٹرز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو گھر پہ بیٹھ کے ارن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا چانس ہے اور جیسے کہ یہاں پہ بہت سٹالز ہیں دیفرنٹ کیاٹیگریز ہیں یہاں پہ فوڈ آن کلوڈز آن اسیسریز ویسے ہی اس طرح کے اور بھی پروگرامز اس طرح کا پلاتفورم ہونا چاہیے ہم کرشن کمیونٹی کے لیے تاکہ ہم آئیں اور انٹرپنیور سمال بزنسز وہ یہاں پہ آ کر خود کو ریپریزنٹ کر سکے کرشن کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر سکے جی ابھی ہم ایک اور سٹال پہ موجود ہیں ڈان بوسکو کے ٹیکنیکل اینڈ یوٹھ سینٹر اور ہم بات کریں گے اپنے ان تمام ویور سے اور تمام جو ہمارے یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور سر آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ اس سٹالک لگانے کا کیا مقصد ہے ڈان بوسکو ٹیکنیکل اینڈ یوٹھ سینٹر ہے یہاں پر ہم لوگ جو ان سے ہیں وہ تقریباً ہنرمند لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں کیونکہ کرشن ادارے میں جو ان سے ہے وہ ظاہر بات ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنیکل لوگ جون سے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹریکل کا ہے آر اینڈی سی کا ہے وڈ کا ہے جو لوگ ہم جون سے وہ کام سکھا رہے ہیں دو سال کا یہ ڈپلوم ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ لوگ یہاں سے سیکھ کہ ایک ہنرمند جو باہر پڑے لکھے جون سے ظاہر بات ہے وہ پڑھائی کے ساتھ جون سے وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن جون سے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو لہذا جون سے وہ اپنا ہونر جون سے وہ اس طریقے سے کم آ سکتے ہیں بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمیں بتایا کہ نوجوان جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو ٹیکنیکل جو فیلڈ ہے اس میں آگے جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں بہت شکریہ جی ڈان باز کو ٹیکنیکل کالیج ہے دس ایڈوکیشن کمیوریڈی ان پاکستان ڈپلومہ انجینیرز ڈان باز کو کی بڑی ایفرٹ ہے اور ان کا مشن بھی یہی تھا کہ لوگ ٹیکنیکل کام سیکھیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم خود کفیل ہوں بچے آج کل کا دور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا انجینیرز تو بہت اچھا ہے انہوں نے ادارہ بنایا ہے اور یہ ادارہ ایک جنورسٹی سے کم نہیں ہے ڈان باز کو بڑا نام ہے ڈان باز کو سکول ٹنٹی ٹو ایمپرس روڈ پہ ہے اور کراچی میں سینٹ پیٹس کا ٹیکنیکل کالیج تھا اس میں بھی ڈان باز کو نام تھا یہاں پہ ڈپلومہ 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 میرے پاس بہت سارے ڈپلومہ ڈپلومہ ایک سٹوڈنٹ کوئی ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے لیے آپ کسی کو ہیلپ چاہیے تو ڈان باز کو کمیونٹی ڈیویلپمنٹ کے لیے حاضر ہے بہت شکریہ سر جی ناظرین ابھی ہمیں ایک اور سٹال پر موجود ہیں جو کہ کرسٹن ٹوریزم سرویسیز کے نام سے یہاں پہ لگایا گیا ہے اور ہم ان کے آنر سے بات کریں گے پاسٹر منیر بھٹی صاحب سے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ایکسپو ہے خاص کر کے ہمارے کرسٹن کمیونٹی کے لیے کتنی بینیفیشل ہو سکتی ہے سر میں خداوند کا شکر بزار ہوں اور بڑی خوشی ہوئی پاک مشن سوسائٹی والوں نے جو انعقاد کیا ہے ایسے پروگرام ہمیں ہونے چاہیے بلکہ پورے پاکستان میں یہ لاہور میں ان کا پہلا آغاز ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ آغاز بڑھتا بڑھتا اب دوسرے شہروں میں بھی جائے گا اور اس سے یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ تھے جو ہمیں ہم مسیحیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم میں بھی کوئی بزنسمن لوگ ہیں تو یہ خداوند کا فضل ہے کہ اب ایسا جو انہوں نے انعقاد کیا ہے پاک مشن سوسائٹی والوں نے میں پاک مشن سوسائٹی والوں کا بھی شکر گزار ہوں انہیں چاہیے کہ اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں پورے پاکستان کے شہروں میں تاکہ ہم جتنے بھی بزنسمن ہیں وہ ایک دوسرے سے مل سکیں اور اپنی تمام برکات کو جو خداون نے عطا کی ہیں لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں تینکیو جی بہت بہت شکریہ گوڈ بیسٹ جو جی ابھی ہم ایک اور سٹالبر موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائے کلاس کے نام سے یہ کپڑوں کا سٹال ہے اور یہاں پہ مختلف طرح کے ڈیزائن جو ہے لگے ہوئے ہیں اور اسی سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ بزنس کے میدان میں کسی طور سے عام جو دوسری خواتین ہیں ان سے وہ پیچھے نہیں ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ایکسپو ہے وہ ان کے بزنس کو کس طور سے جو ہے وہ آگے پرموٹ کرنے کا جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ پلیٹ فرم بن سکتا ہے جی با جی آپ ہمیں بتائیں جی ابھی تک لوگ آ رہے ہیں میرے گارمنٹ کی اور ان ڈیزائن کی تاریف تو بہت ہو رہی ہے بہت اس کی خاص طور پر لیکن ابھی یہی کہہ رہے ہیں اچھا بھی آتے ہیں لیکن جو بھی آ رہا رکھتا ہے تاریف ضرور کرتا ہے اس سے یہ لگ رہے کہ لوگوں کو اس برینڈ کا بھی پتہ چل رہا ہے اور ان کے مائنڈ میں اگر ابھی نہیں تو میبھی کل تک اس کے بعد ضرور آئیں گے جس طرح سے وہ امپریس ہو رہے ہیں کہ آپ کے ڈیزائن بہت اچھے ہیں آپ کے کلیکشن بہت اچھی ہے کیونکہ آپ نے خود بنایا اس حوالے سے انہیں یہ بہت پسند آ رہا ہے کہ یہ آپ خود بنا رہے ہیں ہر چیز آپ اس کے خود بنا کر رہے ہیں بجی آپ ہمیں یہ بتائیں ایک آخری سوال ہے یہ آپ سے اور آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ایکس پو ہے ہمارے کمیونٹی کے لیے کتنی بینیفیشل ہو سکتی ہے ہو سکتی کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے لنک بنا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ فیبرک آپ کہاں سے لے رہے ہیں یا آپ کس طرح کریں جب انہیں یہ بتا رہی ہوں کہ میرے ایکسپریئنس ہے تو پھر انہیں یہ پتا ادروائز پہلے یہی سمجھ بنا والا آکر یہاں پر رکھ رہی ہوں اب انہیں یہ بھی پتا چال رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جو بنا رہے ہیں وہ اتنے چھے ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں ہمارا ایک اپنا برینڈ ہے جسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ فیبرک کے لیے کوئی مصب پوچھ رہے ہیں کبھی کوئی کسی چیز کے لیے اس سے بھی ایک دوسرے سے اس کے بعد مجھے لگ رہے ہیں کہ ضرور کوئی نکوئی ہاں ہو رہے ہیں ہاں جی بہت شکریہ باجی یہ سامنے سٹال والے یہ بھی مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ اگر ہمیں بنا کے دیں تو میں نے کہا بھی ایسا تو نہیں ہے میں نے شاپ بنانی اتنا تو میں نہیں بنا رہی کہ میں کسی کو بلک میں دے سکوں لیکن چلو کسی نے پوچھا تو سینے اس چیز میں کہ ہمیں آپ کے ڈیزائن بہت اچھے لگے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے بزنس کو جو ہے وہ خدا دن دگنے را چگنے جو ہے وہ ترقی دے شکریہ جی جی ناظرین ابھی ہمیں ایک اور سٹال پر موجود ہیں جو کہ نورلینڈا کے نام سے ہے اور ہم ان کے اونر سے بات کریں گے کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ایکسپو جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بزنس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے کتنی سودمان ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس طرح کے جو آج یہ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے جو جس کو کرسٹین بزنس ایکسپو دوہزار انٹریکشن پیدا ہوتی ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ یار اور بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ہمارے لوگ جو نا سٹریس کا شکار پریشان ہے کہ یار صرف ہم ہی فیلڈ میں ہیں لیکن اس کی وجہ سے کافی لوگوں کے ساتھ ایک دوسری کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کو انڈسٹری کا پتا چلا ہے کہ انڈسٹری میں ہمارے لوگ ہیں ٹریول انڈ ٹوریزم انڈسٹری جو کہ کرونا کے وجہ سے بہت زیادہ پرابلم میں چلی گئی تھی ابھی پھر دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہی ہے تو میں بہت شکر اگزار ہوں ایکسپو کی انتظامیہ کا جنہوں نے یہ بہت بڑا سٹپ لی ہے تینکیو بہت شکریہ سر سر آپ ہمیں اس ایکسپو کے بارے میں کسی بتانا چاہیں تو آپ ضرور بتائیں ایکسپو کے بارے میں تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک پبلک ریلیشن ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بنتا ہے اور لوگوں کو آپ کے بارے میں پتا چلتا ہے آپ کو لوگوں کے بارے میں پتا چلتا ہے ایک دوسرے سے آپ اپنا کام کروا سکتے ہو اور ایون دو آپ اپنی کمیونٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے اور چونکہ ابھی یہ ہماری جو کمپنی ہے ہدا کا بڑا فضل ہے بڑا شکر ہے کہ آیاتا پاکستان میں ہم پہلے کرسٹین ہیں جن کے پاس آیاتا ہے اور ہدا کا بڑا شکر ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ بھی ابھی تک ہمیں ملے ہیں سب نے بڑا اپریشیٹ کیا اور آگے وقتاں فوقتاں وہ ہمارے ساتھ جڑے بھی رہیں گے ابھی ہم ایک اور سٹال پر موجود ہیں اور آپ سٹال کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں لائٹ اینڈ لوو کینڈلز اور یہاں پہ بے تہاشا جو ہیں وہ ہمیں ڈیفرنٹ طرح کی جو کینڈلز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور ہم اس سٹال کی جو آنر ہے ان سے بات کریں گے سمینہ گل صاحبات سے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ایکسپو جو ہے یہ ہمارے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے کتنا فائدہ مان ثابت ہو سکتی ہے گوڈ ایوننگ یہ ایکسپو جو ہے یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے پارک مشن سوسائیٹی کی انہوں نے اس ایک پلیٹ فارم پہ لاہور میں جتنے بھی کرسٹن انٹرپنورز ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے اور ان کی یہ ان کی یہ ڈیزائر ہے اور کہ پاکستان میں جو بزنس ہے کرسٹن کمیونٹی میں اس کو فروغ ملے تو یہ ایک اچھی کاوش ہے تو اسے جو کرسٹن بزنس من اور ویمنز ہیں ان کو اچھی ان کو اپریسیشن بھی ملے گی اور ان میں انکریجمنٹ بھی ہوگی اور اس طرح کے جو مزید سٹالز ہیں وہ لگنے چاہیے اس طرح کے چھوٹی چھوٹی جو ایکزیبیشنز ہیں ایکسپوز ہیں یہ ضرور ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی کاوش ہے لاسٹ نہیں یہ پہلی ہے یہ پہلی کاوش ہے لاہور میں تو ہم بہت خوش ہیں اس چیز سے کہ فیڈبیک اچھا ہے اس کا اپنے آپ کو ریکنائز کروانے کے لیے یہ بہت اچھا یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے بہت شکریہ بجی بیسٹ اوف لکھ حضرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے یو سی ایچ میں جو فرسٹ کرسچن بزنس ایکسپو کا آغاز کیا گیا اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے جو بزنس منگ ہیں وہ یہاں پر آئے یہاں پہ ہماری خواتین نے اپنے سٹال لگائے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں خاص کر کے جو بزنس سے وابستہ لوگ ہیں اور جو بزنس سے وابستہ لوگ نہیں بھی ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں اس ایکسپو کو وزٹ کریں تاکہ ہمارے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے ہمارے لوگوں کا جو بزنس کی طرف جو رجحان ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑے تاکہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے نہ صرف نوکریز کریں نہ صرف جابز کریں بلکہ ہم بزنس میں بھی اپنے نام کو جو ہے وہ روشن کر سکیں تو نیشنل نیوز دیکھنے والوں کو ہم جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس ایکسپو کو ضرور وزٹ کریں اپنی فیملی کو یہاں پر لے کر آئیں اپنے نوجوانوں کو اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر آئیں جو خاص کر کے ایڈوکیشن میں ہیں اور جو آگے جا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ اس ایکسپو میں آئیں تاکہ ہم سبوں کو یہ ایکسپو کے ذریعہ سے پتا چل سکے کہ ہم اپنی پہچان جو ہے وہ بزنس کے حوالہ سے کس طور سے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ہماری آئیڈنٹی صرف عام پاکستانی کی نہیں ہے بلکہ ہماری آئیڈنٹی کرسچن بزنسمن کرسچن بزنس وومن کے طور پر بھی جو ہے وہ نمائی ہو سکتی ہے تو ضرور آپ اس ایکسپو میں آئیں اور اگر آپ کو یہ ایکسپو اچھی لگی آپ نیشن نیوز نامہ کے پلیٹ فارم پر اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور شیئر کریں اپنے ویوز ڈالیں تاکہ ہماری کرسچن کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ بزنس کی طرف جو آویڈنس ہے ان کی ہو سکے اب مجھے اور میرے کیمروین تارک پیارا کو دیجئے اجازت خدا حافظ